موسیقی ایسا کچھ نہیں ہے جسے ہم بدل سکیں اور اگر سچائی کو جانا جائے تو اس کے وپرید اس گریشم کالین میں آئس کریم اور ایک شید کالین میں گرم گرم بوجن واسطہ میں کافی آنندمائے لگتے ہیں بے شک آپ جہاں رہتے ہیں اس کے آدھار پر یہ نرپر کرتا ہے لیکن آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہیں حالانکہ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو جیون کے ایسے موسم میں پاتے ہیں جو ہم نہیں جاتے ہیں شاید یہ ایک کٹھن اور اسہج سمجھ ہوتا ہے اور ہماری ورطی موسم سے لڑنے کی ہے جیسے کہ کسی طرح سے ہم سردیوں کو سمجھ سے پہلے ہی گرمیاں میں بدل سکتے ہوں لیکن سچائی یہ ہے بائبل میں لکھا ہے سبوکہ دیشت تین اور اس کا پہلا اور دوسرا بچن ہر ایک بات کا ایک افسار اور پرتیک کام کا جو آکاش کی نیچے ہوتا ہے ایک سمجھ ہے جرم کا سمجھ اور مرن کا سمجھ بونے کا سمجھ اور بوئی ہوئے کو اکھاڑنے کا سمجھ ضرور اگر آپ نے کچھ خراب کیا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچیں جو آپ نے کوئی برا وکلپ چنا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بس بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن سمجھ سمجھ پر پرمیشور ایک ادشت کے ساتھ ہمیں ان موسموں میں لے جاتا ہے کبھی کبھی ہم نئی چیزوں کو کرنا پسند کرتے ہیں لیکن وہ ابھی بھی پرانی چیزوں کو نکالنے کی پکریہ میں ہیں موسم پرمیشور کا کارے ہیں وہ ہمیشہ رہے ہیں وسند ریتو برسات اور سردی مہا کچھ بھی نہیں ہے جسے ہم بدل سکتے ہیں جتنی جلدی ہم یہ یوجنا سمجھتے ہیں اتنا ہی ادھیک ہم اس موسم کا آنند لینے کے طریقے کھوچ سکتے ہیں یہ پرمیشور کا تعداد رجن ہے آج آپ